حکومت کا سیاسی انتقام مروج پر بلاول بھٹو کی حکومت پر شدید تنقید کہا خرشید شاہ کے مرہوم بھائی کو نیب کا نوٹس ملا یہ ہے حکومت کے سیاسی انتقام کی حالت ہم پہلے سے جانتے تھے نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے پھر عمران خان نے بھی ماننا شروع کر دیا اسلام آباد کی احتساب عدالت نے کراچی میں عاصف علی زرداری کا گھر منجمیت کرنے کے فیصلے کی توسیق کر دی آرڈر کی کاپی ملزم کو فراہم کرنے کے ہدایت عدالت نے ریمارکس دے متاثرہ فریق چاہے تو عدالت سے رجوع کر سکتا ہے پولیس کی موجودگی عوام کے لیے باعث سے تحفظ ہو نہ کے پریشانی وزیراعہ سندھ مراد علی شاہ کی نئے آئی جی مشتاق مہر کو ہدایت ترجمان وزیراعہ ہاؤس کے مطابق ملاقات میں نئے آئی جی پولیس نے وزیراعہ سے جوائننگ کی اجازت مانگی مراد علی شاہ نے اجازت دیتی اور پاکستان سپر لیگ میں آج پشاور ظلمی اور کراچی کنگز کا مقابلہ شام سات بجے ہوگا ظلمی کے پاس کنگز سے بدلہ لینے کا موقع سیزن فائف کے پہلے میچ میں کنگز نے ظلمی کو دس رن سے شکست دی تھی جی عوض باللہ میں نے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے بڑا مشکور ہوں آپ سب کا اپنی آپ کی پوری سائٹ کی اسیسیشن کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمیں بلایا اور آنے میں دیر ہو گئی ہوگی لیکن بات ٹھیک ہے آپ کی دعوت آئی ہے آپ کی آپ نے کہا ہم نے آنے کو اور آنے کا یہاں پہ مقصد بھی یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے آپ کے سامنے گورنس آپ نے یہ کہا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ بھی کچھ ایسے بہت سارے ایشوز ہیں جو کنٹینس بیسس پہ ہماری جو انڈسٹریز ہیں ان کو آتے رہتے ہیں تو گورنس آپ سے بھی آپ لوگ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے لیکن ایسی بہت سی چیزیں جو ان میں سو جاتی ہیں تو ان کی یہ گزارش تھی انہوں نے یہ مجھ سے کہا کہ جتنی میں بزنس کمیونٹی ہے اس کے ساتھ انڈریکشن شروع کی جائے اس کو انڈریکشن کو زیادہ بڑھائے جائے تاکہ جو موٹی موٹی چیزیں کم سے کم وہ سامنے آئیں اور پرائیم منسل صاحب بھی آپ نے دیکھے گا دو دھائی مہینے میں دو مہینے میں کراچی آ رہے ہیں تو ان کو وہ سارے مسائل جو ہیں بتایا جا سکیں تو آج ہماری ٹیم آپ کے باس پوری آئی ہے اور میں نے کوشش ہی کیے کہ یہاں پہ ڈسٹرک پورے ویس سے جو جو ہماری نمائنگی وہ آپ کے پاس موجود ہوں شبیر کوریشی یہاں سے بہ ایم پی ہیں اس ایریا سے ساتھ آئیں اس لئے کہا کہ جیسے کہ کارٹی میں ہم گئے تو چیمہ صاحب وہاں پہ گئے تھے اطلاب صاحب کا جو مین مقصد یہاں پہ ہمارے ساتھ ہونے کا وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ایشوز نیشل اسیمبلی میں ہائی لائٹ ہونے ہیں اس کی ذمہ داری آتا اللہ صاحب لے لیں اور جو باتیں فلور آف دا ہاؤس کہنی ہے وہ تا اللہ صاحب نیشنل اسیمبلی میں دیکھیں اور یہاں پہ جیسے کہ میمبر ہمارے شاہ نواز صاحب بیٹھے میں یہ ہمارے ڈسٹرک ویسٹ کے ایم پیئے ہیں اور یہاں پہ رابستان ہمارے بیٹھے ہی بھی ڈسٹرک ویسٹ کے ایم پیئے ہیں سعید افریدی ہمارے کراچی کے جی ایس بھی ہیں اور ان پیئے بھی ہیں سبحان سائل صاحب ہمارے ون آف دو موس سینئر میمبر آف پی ٹی آئی یہاں سے کراچی سے ہیں ڈسٹرک ویسٹ کے پریزیڈن نے یہاں پہ ہمارے بیٹھے میں امجد افریدی صاحب انہیں لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی تنظیمی معاملات آئے کبھی کوئی شخص ایسا پی ٹی آئی کا آپ کے سائٹ اسیشیشن میں کسی بھی فیکٹری کے پاس جائے کوئی نامناسب بات کرے کوئی پیسے کی بات کرے کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم صاف شغاف ہیں جیسے ہمارے وزیراعظم ہیں جیسے ہمارے چین میں نے ویسے ہم سب ہیں لیکن بیچ میں کوئی اس قسم کا شخص ہمارا نام لے کے آپ کو کوئی غلط بات کرے تو اس کی لئے یہاں کے ڈسٹرک کے پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں کہ آپ ان کا نمبر لیں انہیں شکایت کریں وہ شخص ہمارے سامنے لے کر رہا جو نام مناسب آپ کسی انگل میں بھی کوئی آئے مطلب بڑی کلیر لائن ہے اس کے اندر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پانی کے کنیکشن کے لئے کوئی کسی سے پیسے مانگ لے پانی کا کنیکشن کروا کے دے یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے پانی کا کنیکشن آپ کو چاہیے سی وارڈر با کے ڈبی ایس بی آپ کو پانی کا کنیکشن دے گی اللیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھاریڈی کی اگر کوئی چیز غلط ہوگی تو ہماری جو تنظیمی لوگ ہیں ان کا واسطہ صرف تنظیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بزنس کمیونٹی سے جا کے کوئی ہاں گزارش ضرور کر سکتے ہیں دیکھیں سعید صاحب نے آپ کو شکریہ ادا کیا گیر آپ نے اتنی نوکریاں لوگوں کو دے دی تو یہ ایک اچھی بات ہے اس کے اپریشیٹ کی ہے شبیر قریشی صاحب بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں گیر کبھی ہم آپ سے ریکویسٹ کر لیں اب لڑکے ہیں ہمارے اب دیکھیں ہمارے پاس وہ سارے معاملات نہیں ہیں کہ ہم بیٹھ کے جو نہ میریٹ کے بغیر گورنمنٹ کے اندر نوکریہ دلائی ہیں کام ہم نہیں کرتے ہم اجازت ہی نہیں سی سی کرنے کی لوگ ہمیں کال کرتے ہیں کہ ریلوے میں نوکریہ آئی نہیں ہے آپ کے فلاں منسٹر کیا سائی نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہم کری نہیں سکتے کبھی پرائیم منسٹر کو کسی نے کمپلین کر دی کہ خورم شیر زمان نے کسی کے سفارش کیے میں کہاں میں کیا بیٹھ کے مو دکھاؤں گا نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے پاس آپ جیسے لوگ رہ جاتے ہیں جن سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار یہ مزدور ہے اس کو لگا دیں اس نے ایم بی اے کیا ہوئے اس نے بی بی اے کیا ہوئے ان کو لگا دیں تو آپ کے علاوہ تو کوئی ہمارے چوائز بچتی نہیں ہے تو یہ تو میں بھی آپ سے ایس پریزنگ کراچی